بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو دی ہاورڈ اکیڈمی اور لاسٹ ٹائم ہم سیکھ رہتے ٹیبز اور ریبن کے مطالق ہم نے بات کی تھی انسرشن کے بارے میں بات کی تھی اور ایک بات میں بتانا آپ کو بول گیا تھا کہ یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ آفیس کا ایریا ہوگا وہاں پہ آپ کی کرسر بلنک کر رہی ہوگی جہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور جب آپ کی کرسر ریبن کی سائٹ پہ جائے گی تو یہ ماؤس کی شکل تیار کر لے گی تو یہ ماؤس کی ہی جیسی حالت کی ہوتی ہے اب یہاں پہ جب آپ کا ٹائپنگ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ آپ ورکنگ کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کرسر کو ماؤس کے کسی طریقے سے بھی کلک کر کے جہاں سے دل ہے آپ کا جا سکتے ہیں اور ایرو سے بھی موو کر سکتے ہیں اب آپ رائٹ ایرو کریں گے تو اس طریقے سے کرسر آپ کی موو کرے گی اور لیفٹ پہ جائے گے تو لیفٹ اور اوپر جائے گے تو اس طریقے سے جہاں تک اس کا ایریا جاتا ہوگا تو یہ موو کرے گی اب یہاں پہ end ہے یہاں پہ نیچے نہیں جا رہی یہ کرسر اور میں یہاں سے end پہ تک جا کے ٹائپ کرنا چاہتا ہوں میں لکھنا چاہتا ہوں پیج end تو پیج end میں لکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں لکھوں گا میں دیکھتا ہوں کہ distance مجھے زیادہ کرنا ہے تو انٹر کرتا جاؤں گا تو یہ نیچے جاتا جائے گا اور یہاں پہ رائٹ سائل پہ بالکل جو آپ سکرین کی طرف دیکھیں تو بار ہے اس بار کو ماؤس اور میں چکے لیپ ٹاپ ایک آن کر رہا ہوں تو لیکٹ جو اس کا بٹن ہے اس کو کلیک کر کے ماؤس اوپر رکھے تو اس کو پریس کرنے کے بعد آپ موو کر سکتے ہیں سکرین کو اوپر اور نیچے اب میں فعل کیا اس ایریا کا distance زیادہ ہو گیا تھا تو میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو سلیکٹ کر کے delete کر سکتا ہوں یا ویسے بھی simply delete کے بٹن سے کروں گا تو یہ نیچے والی جو space ہوگی وہ ختم ہونا شروع جائے گی اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے نیچے نہیں گینا بلکہ اوپر والی space یہاں پہ میں نے کچھ پر کیا ٹائپ کیا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اوپر والی space کام ہو تو مجھے back space کے ساتھ جانا پڑے گا تو میں اپنے distance کو کم کر سکتا ہوں جو گہر پہ اس کو ختم کر سکتا ہوں تو اب میں جیسے یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے اس کو میں نے underline کیا ہوا تو control u سے underline ختم ہو جائے گی اور دوبارہ control پہ میری ایک فنگر ہوگی اور plus u والے بٹن پہ دباؤں گا تو یہ underline پھر آ جائے گی اب control i کے ساتھ دیکھیں یہ italic ہو گیا اور control i کو ربارہ کروں گا تو italic ختم ہو گیا اور اس کا میں اب color change کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں black کرنا چاہوں گا تو یہاں پہ اسی home کے ribbon میں ہی اس کا function ہے اب میں حفظ کہ اس کو highlight کرنا چاہتا ہوں جو میرا یہ area ہے میں اس کو highlight کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے میں highlight کر دیتا ہوں control z کروں گا تو یہ میرا highlight area ختم ہو جائے گا اب میں کسی اور color میں highlight کرنا چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ چھوٹا سا arrow بنا ہوا ہے اس کو press کروں گا تو میرے پاس option آ جائیں گے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ جو بھی مجھے suit کرتا ہوگا میں اس طریقے سے اس کو highlight کر دوں گا اب مجھے یہ سم نہیں ہے تو control z کر دوں گا تو یہ highlighted area ختم ہو جائے گا control z ہوتا ہے undo کرنا اور control s سے آپ save کر سکتے ہیں تو control s کسی بھی time جب آپ یہ اپنی عادت بنا لے کہ جب بھی آپ type کر رہے ہوں کوئی کام کر رہے ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ control s کو press کر دیں تاکہ آپ کا جو کام کیا ہوا ہے وہ save ہو جائے اچھا یہاں پہ فائل سے سب سے پہلے کام start ہوتا ہے یہ فائل ہے left side پہ تو ہم نے اس کے بارے میں یہاں سے سیکھنا شروع کرنا ہے تو یہاں پہ info ہے اس کو چھوڑ دیں new جب بھی میں press کروں گا تو یہ نیا page کھول دے گا اور مجھے یہ پوچھے گا کہ blank document میں چاہیے welcome to ہے یا پھر مجھے کوئی template چاہیے اور یہاں پہ کچھ اور advance قسم کی چیزیں ہیں لیکن ابھی ہم ان پہ نہیں جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس template ہے لرس پوز آپ اپنی cv بنانا چاہتے ہیں resume بنانا چاہتے ہیں آپ کو کچھ pattern یہاں سے پسند آتا ہے تو آپ اس کو فرد کیا ویسے یہ advance پہ میں جانا نہیں چاہیے میں لے کے جا رہا ہوں لیکن آپ کو اتا رہا ہوں کہ یہ سارے چیزیں ہم سیکھیں گے ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ میں کتنے ایک advance قام کاتھتا ہوں یہ نیا word آپ کھول دیا تو یہاں پہ آپ اپنے کچھ بھی آپ type کر سکتے ہیں آپ فرد کیا اوپر والی arrows اوپر والی arrows میں یہاں پہ title ہے تو title میں میں فرد کیا Harvard academy نے دیکھتا ہوں clickeric clickeric اور اس میں ڈیاس اس طریقے سے آپ ٹائپ کرتے جائیں گے تو یہ جو آپ کے سارے areas ہیں وہ فیل ہوتے جائیں گے دوسرا option آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو required areas کو خود ختم کر دیں اور یہاں سے directly select کر لیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم welcome کہہ دیتے ہیں welcome to our learning system یہاں پہ آپ name کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے مختلف cards وغیرہ یا کچھ بھی page بنانا چاہیں notebook کا design بنانا چاہیں تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں advance چیزیں ہیں یہ ہم ساری کی ساری باتیں سیکھیں گے لیکن یہ ابھی ہمارا proper جو ہے do not save کیونکہ میں اس کو save نہیں کرنا چاہتا میں دوبارہ اپنے جانا چاہتا ہوں page پہ اب یہاں پہ new سے میں new button کھول سکتا ہوں open سے میں جاؤں گا تو میرے پاس جتنے پہلے office کے میں نے working کی ہوگی وہ سارے کے سارے کو کسی کو بھی جا کے کھول سکتا ہے اور یہاں پہ میں save کر سکتا ہوں جو میں نے کام کیا اب تک میں اس کو save یہاں سے بھی کر سکتا ہوں یہ اوپر والی word کی file کی ایک icon ہے وہ word کو show کر رہا ہے اور یہاں پہ ساتھ نے save کا button ہے اور یہاں پہ میں نے فض کیا میں کہتا ہوں کہ یہ میں ہائی لائٹ کر دی اب میں اس کو undo کرنا چاہتا ہوں تو یہ undo کر دی اب میں نے تھمجھا کہ میں نے undo غلطی سے کر دیا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا تو redo کر دوں گا تو یہ اس طریقے سے پھر اگر چل کے میں اس کو save کر رہتا ہوں صحیح اور یہ اس طریقے سے ہماری چیزیں unfold ہوتی جائیں گی اور یہاں پہ میں اگر کچھ type کرتا ہوں یہ type کرتا ہوں اور مجھے چاہیے کہ یہ والا pattern مجھے اوپر لے کے جانا ہے تو میں یہاں پہ paint والے button کو دوا کے تو یہاں پہ اب میں اس کو کروں گا تو یہ automatically اس نے نیچے والے کو اوپر والا format دے دیا تو یہ paint کیونکہ یہ left پہ side پہ ساتھ ہی آ رہے تھے اور یہاں پہ ctrl c کریں گے اور یہاں پہ میرا cursor ہے جو میں نے اوپر جس کو select کرنے کے بعد ctrl c کیا یہاں پہ ctrl v کروں گا تو یہ مجھے copy paste ctrl v سے paste ہو جاتا ہے وہی جو آپ نے کیا ہو اور ctrl c سے جو selected area ہوتا اس کو copy کر لیتا ہے تو یہ اوپر بھی ہے یہاں پہ میں اس کو area کو cut کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ اس کا button ہے کینچی اس کے ساتھ بنی ہے تو cut کیا تو یہ cut کر لے گا اور ctrl z کر دوں تو undo کر دے گا اور ctrl c یہاں سے میں left button سے directly چلا جاؤں اور یہاں پھر میں ctrl v یا paste کا button دباؤں گا تو یہ automatically paste کر دے گا تو یہ paste کا button ہے clipboard بنا ہوئے اوپر page بنا ہوگا تو آج یہاں پہ اپنا یہ session ابھی break up تھے کیونکہ lecture زیادہ لمبا نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ practice بھی کر سکیں آج پہ پہتے ہیں وتاکہ آپ رہے ہیں آج پہا رہو رہا رہا رہا